دور کی بنشی پریس کلیان میل کے سامنے کورٹن کی گودام میں اچانک آگ لگنے سے یہاں دہشت فیل گئی کورٹن گودام میں آگ لگنے سے چھتر میں دھوا ہی دھوا دیکھنے کو ملا اس کے بعد آس پاس کے رہوابسی بھی اتنے بھاری دھوے سے ڈر گئے دھوا آدھیک ہونے کے قارن یہ لوگوں کے گھروں میں جا گھوسا اور سمی لوگ سڑکوں پر آ گئے رہوابسی نے فائر بگیٹ کو اس کی سوچنا ضرور دی فائر بگیٹ کی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر کافی سنگرش کیا اور آگ بجانے کے پریاس ہوئے گودام میں اندر تک آگ لگ گئی تھی اس کے قارن فائر بگیٹ کنمیوں کو بھی آگ بجانے کے لیے کافی مشکت کرنی پڑی گودام مالک کو اس سے کافی آرثک نقصان ہوا ہے آگ کی گمبیرتہ اور آس پاس کے رہواسی بستی ہونے کے قارن موقع پر فائر ایس پی آر ایس نقبال بھی پہنچے تھے دمکل بیباگ کو آگ بجانے میں قریب پانچ گھنٹے سے عدیق کا سمیں لگا ہے پاپا صوبے گوڑاؤن آئے تھے دوسرے والے گوڑاؤن پر تو ان کو یہاں سے کسی نے باتا ہے کہ پیچھا لے گوڑاؤن آگ لگ گئی ہے تو پاپا فیرہ چیک کرنا ہے یہ ہے قریباً چالیس سے چالیس بچاس سال سے یہ دیوالی کے فٹاکوں سے لگ رہا ہے یہاں پر لائٹ ہے ہی نہیں تو شورٹ سرکن کا کوئی وہ نہیں ہے دیپاہلی کے باتا کوش سے ہوا ہے چاہتا میشے لگتا ہے یہ گوڑاؤن کس پا ہے میرے آر روپین جو تریوے دی اس میں بانچی پریسے ستر سال سے کم بانی ہے ستر سال سے چل لئی ہے اور اس کے بااد گوڑا مستاد تھے اس میں روی کی گوڑا مستاد تھے اس میں پھائی بکر کی شار گاڑی لگی ہے اور نکر نکر خان چھے چھنک لگے یہ سب بہونا سی بھی ہو سکتا آپ کو پڑوس میں کھالینی ریتی کھالینے والے بھی آپ اپتیوں سے اٹھا سکتے تو یہ گوڑا موڑا موڑا نے ہٹا جے ابھی کانٹول میں ہے کوئی ڈکٹ نہیں ہو جائیے کوئی جہرانی کچھ نہیں کچھ نہیں